اسلام علیکم معزز ناظرین ہیلتھ آلمائیٹی گوڈ کریٹر کی سب سے بڑی بلیسنگ اور ہمارے پیدا کرنے والے کو ہماری ایک ہی چیز سب سے اچھی لگتی ہے وہ ہے تھینک فولنس جو ہر ہمیں اپنے کریٹر کا گوڈ کا تھینک فور رہتا ہے شکر الحمدللہ کہتا ہے تھینکیو کہتا ہے بہترین ہیلتھ کے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہیں سب سے ضروری ہیلتھ کے لیے ایک سمپل غزہ ہے کوشش کریں فریش بنی ہوئی کچھ بھی کھائیں سمپل چیزیں لیں اپنے کھانے میں سپائیس آئل کم رکھیں کوشش کریں پریزروڈ ڈائیٹ پنڈ ڈبوں والی ڈائیٹ نہ لیں جتنی ڈائیٹ سمپل ہوگی بیلنسٹ ہوگی پھل زیادہ ہوں گے دودھ زیادہ ہوگا اور اتنا ہی آپ ہیلڈی رہیں گے ڈائیٹ کے بعد سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہے ایکسرسائز ہر انسان کی کیمیسٹری ٹیسٹ اللہ میاں نے جیسے کھانے پینے میں علاقہ بنایا ہے سیم اس ٹرو آر لیونگ پیٹرن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دن کے جتنی دفعہ بھی آپ کو ٹائم ملے پانچ دفعہ دس دفعہ دو منٹ پانچ منٹ کچھ ایکسرسائز ضرور کریں باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں آپ وہاں کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کی پوری باڈی پر ایفیکٹ آتا ہے لیکن سب سے زیادہ بیلی بٹن کے نیچے نیچے آتا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پوری باڈی کی کوئی ایکسرسائز آپ سمپل پی ٹی کر لیں آپ نیک کی ایکسرسائز کریں آپ ہیڈ کی ایکسرسائز کریں آپ شولڈر کی ایکسرسائز کریں آپ تمی کی ایکسرسائز کریں پوری بڈی کی کچھ ایکسرسائزز رونڈی کلاک ہونی چاہیے اور اگر آپ پیشنیٹ ہیں کسی ایک کھیل کے بارے میں کسی ایک گیم سپورٹس کے بارے میں تو پلیز دو اٹ اٹ لیس چار سے چھ دن سکس ڈیز اویک ہو جانی چاہیے اس کا مطلب کہ اس سے تین ہارمون پیدا ہوتے ہیں انڈورفین، ڈوپامین، سریٹونین یہ ہماری یاد داشت کو بہتر کرتے ہیں یہ ہماری سمائل کو بہتر کرتے ہیں ہماری فیزیکل ایکٹیویٹی کے علاوہ ہمیں سٹرن تھن کرتے ہیں فروزن شولڈر، سپائن کے ایشوز، نیکس ٹیفنیس یہ ساری آوائیڈ ہو جاتی آپ ایک بہتر لائف وید پیسیج آف ٹائم، کوالیٹی آف لائف بھی بہتر ہو رہی ہے اور ایکسپیکٹینسی آف لائف بھی بہتر ہو رہی ہے اس کے لئے سمپل ڈائیٹ اور ایکسرسائز مست ہے تیسری چیز جو بیسٹ ہیلت کے لئے اسنشل ہے وہ ہے میڈیٹیشن آپ اپنی فیملی سے کنیکٹ رہیں آپ کو گھر میں ایک رول موڈل بننا ہے آپ کو اپنے سپر گارڈ کرییٹر سے کنیکٹڈ رہنا ہے بہترین طریقہ ہے کہ جو کام کریں وہ پیشنیٹ طریقے سے کریں اپنے گارڈ سے تھینک فور رہیں اور کوشش کریں کہ آپ کی کمپنی میں کوئی ایسا منٹور پیرسائی کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے جو آپ کو بیسٹ گائیڈنس دے سکے آپ کے محلے میں آپ کے پورے علاقے میں جو سب سے وائز بندہ ہے عمر کے جس بھی حصے میں ہے گرینڈ فادر ہے بزرگ ہے کچھ ٹائم اس کے ساتھ ضرور گزارے اس کے پاؤں دبائیں گندے دبائیں جو کچھ آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کھونگے آپ کو اپسولوٹی بینیفیٹڈ اللہ کو ہمیشہ خوش رکھے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں می گاڈ بلیس یو تینکیو بری مچ موسیقی